بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ شادی نہیں کرنا چاہتا ایک دن اس کے وزیروں نے تنگ آ کر کہا حضور اگر آپ ہمارے بادشاہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی بادشاہ نے کہا اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے مگر میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا جو سو فٹ کے فاصلے سے سیپ پھیک کر میرا تاج گرا دے کچھ دن بعد وزیروں نے تمام خوبصورت لڑکیوں کو محل میں کھٹا کیا ہر لڑکی کے ہاتھ میں ایک سیپ تھا جب مقابلہ شروع ہوا تو کوئی بھی لڑکی سیپ مار کے بادشاہ کا تاج نہ گرا سکتی انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں سیپ بادشاہ کے مو پر نہ لگ جائے اسی لئے وہ سیپ ٹھیک نشانے پر پھیک نہیں پا رہی تھی جب سب لڑکیاں ناکام ہو گئی تو اچانک ایک لمبی تڑنگی لڑکی آگے بڑھی اس نے موٹی سی چادر اڑ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں جو سیپ تھا وہ ہیروں کا بناوہ تھا وہ سو فٹ کے فاصلے پہ گئی نشانہ باندھا اور سیپ پھینک دیا بادشاہ کے سر سے تاج اڑ کر دور جا گرا تمام لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور ہر شخص اس لڑکی کو شاباش دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن یہ کیا لڑکی اقدم غائب ہو گئی بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراں اس لڑکی کا خوش لگائے جائے وزیروں نے گاؤں گاؤں شہر شہر سپاہی دوڑائے پر لڑکی کا کہیں پتہ نہ چلا دو تین مہینے بعد بادشاہ نے پھر تمام خوبصورت لڑکیوں کو اکھٹا کیا لیکن کوئی لڑکی اس کا تاج گرانے میں کامیاب نہ ہو سکی اتنے میں پھر وہی لڑکی سامنے آئی اس نے ہیروں کا بناوہ سیپ پھیکا بادشاہ کا تاج گرائیا اور غائب ہو گئی بادشاہ کے سپاہیوں نے بہتیرہوں سے تلاش کیا مگر اس کا کہیں سوراپ نہ ملا کچھ دن بعد بادشاہ نے ایک دفعہ پھر لڑکیوں کو بلوایا کوئی لڑکی بادشاہ کا تاج نہ گرا سکی اچانک وہی لڑکی سامنے آئی اور اس نے ہیروں کا سیپ پھیک کر بادشاہ کا تاج گرائی بادشاہ کے سپاہی لڑکی کو پکڑنے دوڑے مگر وہ حیرن کسی چوکڑیاں مرتی ہوئی نظروں سے غائب ہو گئی اب بادشاہ بیچارہ اداس رہنے لگا وہ روز صبح کو اکیلہ شکار کھیلنے جاتا اور شام کو واپس آتا ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کھیلتا کھیلتا بہت دور نکل گیا شام ہو چکی تھی اچانک اس کو دور روشنی کی مدھم سی لکیر دکھائی تھی وہ ادھر بڑھنے لگا یہ ایک پوری عورت کا مکان تھا اس عورت کی دو بیٹیاں تھی اور وہ دونوں ہی بڑی بتصورت تھی بادشاہ نے لڑکیوں سے مکان کے اندر جانے کی اجازت مند لڑکیوں نے صاف انکار کر دیا اتنے میں ان کی ماں آگئی اس نے بادشاہ کو پہچان دیا وہ اسے اندر لے آئی اور اس کے لیے ایک صاف سترہ بستر بچھا دیا رات کو بادشاہ سونے لگا تو اسے ساتھ کے کمرے سے اس بڑھی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی وہ کسی لڑکی پر ناراض ہو رہی صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بڑھی عورت سے پوچھا رات آپ کس پر ناراض ہو رہی تھی بڑھی عورت بولی میری ایک سوتیلی بیٹی ہے بڑی نکمی اور کامچور اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی ہے رات وہ روٹیاں توڑ رہی تھی کہتی تھی بڑے اُللو کو کھلاؤں گی کیونکہ اُللو نے اسے تین ایسے سیب دیا ہے جن میں ہیرے جڑے میں ہیں بادشاہ نے یہ سنا تو اس کا دل بلیوں چھل پڑا بڑی بی اس لڑکی کو بلائیے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں بڑھیا نے آواز لگائی او چڑیل ادھا رہا اچانک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی باہر آئی وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا ارے تم تو وہی لڑکی ہو آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنی ملکہ بناوں گا بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ بھوڑے پہ سوار کیا اور محل میں لے آیا کچھ دن بعد دونوں کے شادی ہو گئی اور وہاں سے خوشی رہنے لگے آرمینیا کی کہان تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی افٹیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکرپشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ